سب سے پہلے کیا یہ خبر درست ہے کہ کل جو اجلاس ہوا احتجاج کے حوالے سے اس میں بشرا بی بی نے بھی شرکت کی دیکھیں میں تو اس خبر کو درست نہیں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے تو کسی اجلاس کی صدارت نہیں کی اور اجلاس تو احتجاج کے حوالے سے تقریباً ہر روزی مختلف مشابرتیں ہو رہی ہیں گروپوں میں بھی اور بڑے لیول پر بھی اور وہ تو پارٹی کر رہی ہے علی امین گنڈاپور صاحب ہیں اور باقی پارٹی کے مرکزی رہنماں جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں تو کل شرکت کی یا شرکت ہی نہیں کی کسی بھی اجلاس میں انہوں نے گزشتہ دنوں نہیں جی کسی فارمل اجلاس میں شرکت نہیں کی وہ ہماری مہمان ہیں یہاں موجود ہیں اور لوگوں سے کچھ ایک آت لوگوں سے جو ہمارے پارٹی کے سینر لیڈرشپ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ضرور ہوئی ہیں ان کی لیکن فارمل کسی پارٹی کے سیاسی اجلاس میں اور آسوات احتجاج کے حوالے سے تو ہے سچ کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی بات کا فلحال کوئی امکان ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی پارٹی کا عوضہ نہیں ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو اس لیے اجلاس میں شرکت کرنے کا بھی کوئی مطلب کوئی بنیاد نہیں ہے اور جو چوبیس نمبر کو احتجاج ہونے جا رہا ہے کیا اس میں ان کا انپوٹ شامل ہوگا یا وہ دے رہی ہیں کوئی انپوٹ ان کا انپوٹ میری رائے میں تو دعاوں کی حد تک ضرور ہوگا وہ ہمارے لئے دعائیں کریں گی اور انشاءاللہ ہمارا احتجاج سے ہے وہ لاکھوں ماہوں اور بہنوں کی دعاوں سے کامیاب ہوگا اور ایسا کیا کریں گے الگ سے ورسل صاحب ظاہر ہے پہلے بھی احتجاج علی بن گنڈاپور صاحب نے لیڈ کیا ہے باقی رینوما نہیں آئے جس پر بہت زیادہ پارٹی میں تنقید بھی ہوئی اس دفعہ کیا الگ ہوگا کیا سب آئیں گے اور کیونکہ ہمارے پروگرام میں تو مروض صاحب نے یہ بھی کہا کہ پیسے بھی بہت زیادہ علی بن گنڈاپور صاحب نے اپنی طرف سے لگائیں پھر پارٹی کے ترجمان اس وقت کہہ چکے کہ ہمارے پارٹی کے پاس فنڈ ختم ہو گئے ہیں تو یہ سارے ایمین ایز ہی اپنے اپنے حلقوں سے پیسے لگا کے لوگوں کو لے کے آئیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج تو پنجاب صوبہ پنجاب سے اور صوبہ ایور پختونخواہ سے زیادہ تعداد چینی ہوگی کیونکہ باقی علاقے تو خافی دور ہیں یقیناً وہاں سے بھی ریپریزنٹیشن ہوگی لیکن مین جو بلک ہوگا ورکرز کا وہ تو یہ دو سوموں سے آئے گا اسلامباد کی طرف جائیں گے مارس ہوگا اور پھر وہاں انشاءاللہ احتجاج کو بہت زبطس طریقے سے کیا جائے گا لیکن یہ جو وسائل کی بات ہے شاہزیب آپ کو پتا ہے پولیٹیکل پارٹیز اپنے ریسورسز کو جنریٹ کرتی ہیں ہمارے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم کوئی بہت امیر قبیر پارٹی ہیں یقیناً ہماری بھی کنسٹینٹس ہیں لیکن قربانیاں سیاست میں اور سیاسی جدوجہد میں دینی پڑتی ہیں وہ جانی قربانیاں بھی ہیں اور مالی قربانیاں بھی ہیں یہ ہم دیں گے اور احتجاج کو انشاءاللہ ہر صورت میں کامیاب بنائیں گے مجھے مگر کیونکہ ساربائی صاحب کی خبر ہے کہ بہت سارے پارٹی کے سینئر رینوما ایسے ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی عمران خان صاحب کو سمجھایا جائے کہ فوری طور پر اس قسم کے احتجاج کی نہ کال دی جائے کہ علی من گنڈاپور صاحب بھی ان رینوماوں میں شامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہ ہو تو بہتر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے ان کی طرف سے یہ تاریخ آئی ہے اور اس لیے تمام پارٹی اس بات پر بالکل کنونسٹ ہے متفق ہے یکسو ہے کہ خان صاحب کے حکم پر احتجاج کیا جائے گا اگر کسی پارٹی کے کسی رہنما کو یا کسی ورکر کو یا کسی بھی اہم شخصیت کو اس تاریخ کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں وہ انسانی رائے ہیں ظاہر ہے پارٹیوں میں ہزاروں لوگوں میں ڈیفرنٹ رائے ہو سکتی ہے لیکن یہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے بارال پارٹی کا اور پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ چوبیس نومبر کو انشاءاللہ احتجاج کریں گے نکلیں گے گھروں سے اور احتجاج کے جو مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے اپنی کوشش کریں گے باقی تحفظات اور یا کوئی ریزرویشنز اگر کسی کی ہیں تو وہ اپنی جگہ پی ہیں لیکن پارٹی کا اجتماعی فیصلہ جو ہے وہ اب سب کا فیصلہ ہے مصدر خان صاحب کے اکامات ہیں مگر جو پچھلے احتجاج ہوئے اس کے بعد اگر لیڈ علی من گنڈاپور صاحبی کرتے ہیں خیبر پختونخواہ سے کرتے ہیں اور کیونکہ واپس نہ آنے کی بات کی گئی ہے تو لوگوں کو لانا پھر بٹھانا چوبیس نومبر مطلب سردی پھر ان کے واش روم کے انتظامات پھر پولیس کا کریک ڈاؤن الگ سے ہو رہا ہوگا ریاستی کیسے مینج ہو گئے انشاءاللہ مینج کر کے رہیں گے جی تیکھیں علی من گنڈاپور صاحب تو خیبر پختونخواہ سے جتنے بھی ورکر ہوں گے انشاءاللہ ان کی قیادت کریں گے اس طرح پنجاب کی لیڈرشپ پنجاب کے مختلف شہروں سے جو نکلیں گے لوگ ان کی قیادت کریں گے اسلامباد کی طرف روک ہوگا اب رہ گئی بات یہ جو آپ بات کر رہے ہیں رہائش کی اور کھانے پینے کی اور دیگر جو ضروریات ہیں انشاءاللہ وہ ہم پوری کریں گے بھرپور کوشش کریں گے جو ورکر آئیں گے وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہیں کہ انہیں مشکل حالات میں جانا بھی ہے اور وہاں پہ ظاہر ہے کسی فائف سٹار ہوتل میں تو نہیں رہیں گے اسی طرح ہی رہیں گے جس طرح کے احتجاجی مظاہروں میں ورکرز رہتے ہیں لیکن ہمارا ورکر ٹرینڈ ورکر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا کوئی پہلے احتجاج نہیں ہے گزشتہ دو بہیروں میں چار مرتبہ ہم نے اسلامباد کی طرف اور ایک مرتبہ لاہور کی طرف مارچ کیا ہے ہمارے ورکر ٹرینڈ ہے سے پہلے آپ کو پتہ ہے ڈی چوپ میں ہم نے کئی مہینے کا تھرنہ بھی دیا ہے تو ہمیں تجربہ بھی ہے اور انشاءاللہ ہمارے ورکر قربانی کے لیے تیار ہیں سختی بھی پرداشت کریں گے جو آپ نے پچھلے چار احتجاج کیے اس کے مطلوبہ نتائج آپ کو نہیں ملے اور صرف ورکر کے نکلنے سے تو کام چلے گا نہیں اب تو آپ کی پارٹی کہہ رہی سب عوام نکلے عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ان کی بہن بھی کہہ رہی ہے آپ کے سیکریٹری جنرل بھی کہہ رہے ہیں تو اتنے سارے عوام آپ کو لگتا ہے کہ نکل آئیں گے کہ حکومت پر کوئی دباؤ پڑ جائے اور آپ کے مطالبات مان لیا جائے دیکھیں جو آپ کے سوال کا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ مطلوبہ نتائج میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج ایک سیاسی سردربی ہے جس میں اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے اور اپنے سیاسی مخالفین کو اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عوام کی رائے جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کی طرف ہے اب یہ تو ایک پولیٹیکل سٹریٹیجی ہوتی ہے جس کے میں احتجاج بھی ایک حصہ ہے ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر احتجاج سے آپ کو سو فیصد نتائج آسے لوں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نتائج حاصل کی ہیں آج بھی اگر ہم پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت ہیں اور پاکستان کی سب سے زیادہ عوام ہماری سپورٹر ہے اور ہماری بوٹر ہے تو اس وہ ہماری اسی سیاسی سٹریٹیجی کا ایک وہ ہے ایک نتیجہ ہے کہ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے سلط میں نکلتے ہیں پہلی بات تو ہم سمجھتے ہیں کہ احتجاج کسی بھی لیول کا ہو کہیں بھی ہو جیسا بھی ہو وہ ہمارے پوائنٹ کو مزید مستحقم کرتا اور ہمارے اوبجیکٹفز کو مزید سنتن کرتا ہے رہ گئی بات یہ جو آپ نے دوسری بات کی نکلنے کی حد تک تو جیسے میں نے کہا ہمیں یقین ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نکلے گی اور ورکر بھی ہمارا چارجڈ ہے ہمارا ورکر ٹرینڈ ہے موبیلائیز کر رہے ہیں میں تو خیبر پستنخواہ کی حد تک بات کروں گا تمام صوبے سے انشاءاللہ لوگوں کو نکالیں گے اور ہمارے ورکر تو خود ہمیں بتا رہے ہیں ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ احتجاج کی ڈیٹ نہیں اور جب خان صاحب نے ڈیٹ دی تو اس کے بعد وہ کافی ایکسائٹڈ اور وہ ہیں موٹیویٹڈ ہیں البتہ ایک بات آپ کو بتاؤں شاہزیب کہ فاجہ آسیف اور یہ جو ہمارے دیگر رانہ ساناؤلہ وغیرہ ہیں جو صرف بڑھکے بڑھکمار پروگرام ہوتا ہے یہ ہمیشہالی ہمینگنڈپور کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ تو بندے نہیں نکال سکے گا وہ اٹک کپل اس کو ہم کراس کرنے نہیں دیں گے آپ نے دیکھا ایک بار وہ لاہور گیا وہ انجلسے سے خطاب کیا تین بار وہ اسلام آباد آیا ان کے تمام کنٹینروں کو مگر سیر صاحب وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ کمپرومائز ہیں وہ پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی مطمئن کرتے ہیں اور دوسری طرف کورٹرز کو بھی مطمئن کرتے ہیں اس لیے نقصان بھی نہیں پہنچاتے اور پارٹی کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں وہ شازے پشتو کی ایک کہاوت اردو میں بھی شاید یہی ہے کہ چھلنی نے کوزے سے کہا کہ تمہارے اندر سراخ ہے تو اب وہ لوگ جو کمپرومائز کی تعریف اور مثال بن چکے ہیں دیفنیشن آف کمپرومائز پولیٹیشن یہ ہیں اب مثالیں لوگ دیتے ہیں ان کی کہ یہ کس طرح سے ڈگیوں میں بیٹھ کے گئے ہیں اور کہاں پر انہوں نے کمپرومائز کیا اور آج بھی ان کی حکومت جس وجہ سے چل رہی ہے وہ پوری قوم کیا پوری دنیا کو پتا ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپرومائز ہیں ہمارا لیڈر جیل میں ہے ہماری ہماری اسی سالہ ڈاکٹر یاسمی راشد صاحبہ جیل میں ہے ہمارے شامیمود قریشی صاحب جیل میں ہے ہمارے محمود رشید اور اجاز چودری جیل میں ہے ہماری خواتین تک نہیں بخشی گئی مقدمات چل رہے ہیں روزانہ پیشی ہیں بغدرے وزیرالہ روزانہ برزب تو اس سب کے اوبجیکٹف کے لیے اب دیکھیں اب چھبیس بھی ترمیم ریورس کرنا اس کے علاوہ منڈیٹ واپس کرنا آئین کی بحالی منڈیٹ کی یہ اس سب کے لیے آپ یہ مطالبہ ہے تو منیمم بھی کوئی مطالبہ کیونکہ میکسیمم کا مطلب ہے کہ خان صاحب کہہ بھی رہے کہ اگر مذاکرات بھی کھیں تو ہینڈلر سے کریں گے تو کہ اس حکومت کو گھر بیجا جائے اس پر آپ مذاکرات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ کے خلال میں پورا ہو جائے گا اس اعتجاز سے ہم نے ٹارگٹ جو ہے وہ یقیناً ایسا ہی رکھا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جب تک ان کا خاتمہ نہ ہو جائے اور اس جیلی حکومت کا خاتمہ نہ ہو ان کا اعتصاب نہ ہو الیکشن کا آرڈٹ نہ ہو اور الیکشن کے نتیجے میں جو ایکچول عواب نے جن کو منڈیٹ دی ہے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ دوبارہ اس امیلیوں میں جا کے نہ بیٹھیں اس وقت تک کوئی بھی مطالبہ یا کوئی بھی اصلاحی کوشش یا کوئی ریفارم پیکج وہ بے معنی ہوگا اس کی کوئی نہ قانونی حیثیت ہوگی نہ آئینی حیثیت ہوگی اس لیے ہمارا ٹارگٹ تو یہی ہے لیکن جیسے کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمن تو ہم ستاروں بھی کمن ڈال رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں آپ دیکھیں گے کہ ہم پولیٹیکل مائلج بھی حاصل کریں گے اور ہم ان پر مضبوط ٹینٹ ڈالیں گے کہ یہ مجبور ہوں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا جو عوام کا مطالبہ ہے اس کو تسلیم کریں مرسل جوانوں سے خیال آیا کیونکہ وہ کہا گیا کہ مذاکرات ہینڈلر سے ہو تو اگر انہوں نے محسن نکوی کو بھید دیا مذاکرات کے لئے تو پھر ان سے کریں گے محسن نکوی صاحب کے بارے میں تو ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی پرسنل انسٹرکشنز ہیں کہ ان کے ساتھ ہم کوئی بات نہیں کریں گے محسن نکوی صاحب کے علاوہ ان کے پاس کافی چرب زبان اور آیار اور مکار لوگ موجود ہیں ان میں سے کسی کو بیجیں گے اور ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے خان صاحب نے کہا ہے ہم اسٹیبلشمنٹ اگر ہمارے ساتھ بات کرے گی تو ہم شاید میں انہی کا ذکر کر رہا تھا وہ کوئی سرونگ جرنیل سے مذاکرات کرنے ہیں یا محسن نکوی صاحب کو اگر نومنیٹ کیا گیا تو کر لیں گے دیکھیں میری ایک بات سنیں اب یہ جو ہے نا تھوڑا کی قبل از وقت بات ہے پہلے تو ہم اب اتجاز کر رہے ہیں اب ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کرے گا اور ہم سے کوئی بات کرے گا تو پھر ہم اس پر کنسیڈر کریں گے کہ کیا ہم نے کسی سے مذاکرات کرنے یعنی ابھی تک تو ہماری ایک ہمارے ایکی تارگیٹ ہے اور وہ یہی ہے کہ اسلامباد ہماری منزل ہے چوبیس تارگیو فرم نکلیں گے اور اسلامباد کی طرف آئیں گے یہ تارگیٹ ہے اب اس تارگیٹ سے پہلے اگر کوئی انٹریکشن ہوتا ہے اس کے بعد پارٹی سوچے گی خان صاحب سے مشورہ ہوگا ان کے حکامات کی روشنی میں ہم بات کریں گے اگر ان کو قبول ہوگا مذاکرات کریں گے نہیں ہوگا تو ہم سٹوائیں گے اور اتجاز کریں گے نہیں دیکھیں افراد نہیں میٹر کرتے شازیب تحریکوں میں علی امین گنڈاپور ایک شخصیت ہے وہ لیڈر ہے اس کی سربراہی میں کارکن نکلیں گے لیکن کارکن اپنا بھی ایک ویژن رکھتے ہیں ایکچول لیڈر اصل لیڈر عمران خان ہے اس کی انسٹرکشنز ہوں گے اگر وہ کہیں گے کہ جی علی امین کو اسلامباد میں بیٹھنا ہے جب تک مطالبات پوری نہیں ہوتے تو علی امین صاحب اسلامباد میں بیٹھیں گے اگر وہ کہیں گے کہ کوئی اور لیڈ کرے علی امین جو ہے وہ صوبے کے معاملات بھی دیکھے تو وہ بھی ہو سکتا ہے ابھی یہ ساری چیزیں قبل از وقت ہیں اور قیاس آرہی ہیں اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مگر حضرت آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر یہ جو احتجاج ہے اور اگر اس کے آپ مطلوبہ نتائج نہیں حاصل کر پائے تو یہ آپ کے مطالبات کی منظوری کے بجائے الٹا پارٹی پر مزید سخت وقت بھی لاسکتا ہے امران خان صاحب کے لئے بھی اور بشا بی بی کے لئے بھی سخت وقت لاسکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس قسم کے دور ابتلاع سے ہم گزر رہے ہیں اس سے زیادہ سخت وقت اور کیا آئے گا ہمیں دوبارہ جیلوں میں ڈال دیا جائے گا ڈال میں ہمیں ہمارے کارکنوں پر تشدد کیا جائے گا کر لیں انہوں نے ابھی بھی کیا یہ چار او پانچ اکتوبر کو کیا ہوا ہے آپ کے سامنے تھا کس بری طرح سے تشدد کیا گیا غیر قانونی حراستوں میں لوگوں کو رکھا گیا بیس بیس دن رکھنے کے بعد بغیر مقدم اور ایف آئی آر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد چھوڑ دیا تو یہ سب کچھ تو ہمارے ساتھ پہلے بھی ہو رہا تھا اب بھی ہو رہا ہے اس سے زیادہ جبر اور کیا ہوگا کہ ڈال یاسمین آشدہ کینسر سروائیور ہیں اسی سالہ ایج ہے وہ جیل میں پڑی ہوئی ہیں ہمارے کئی بے گناہ ہزاروں بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کرنے دیں ان کو اگر انہوں نے ریاستی جبر استعمال کرنے کر لیں ہمارا جو ہے وہ مطالبہ جو ہے ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں اور ہم اشتراللہ اپنے حضا فاصل کریں گے